ہم اپنے پیاروں کو انتقال کے بعد دفناتے ہیں غم تو ضرور ہوتا ہے اور تقاضہ ہے انسان کی فطرت کا کہ کیا کریں جس کے ساتھ انسان اتنے سال گزارتا ہے جو خون ہے ٹکڑا ہے اپنا اگر وہ جدہ ہو جائے تو تکلیف اور عزیت تو ہوتی ہے لیکن سعاد نہیں عثمان ابن مزعون صحابی رسول ہیں بیٹے کا انتقال ہو گیا رسول اللہ نے اب بیٹے کا انتقال ہونا بہت بڑی پروردگار عالم تمام ہی مومنین اور ان کی اولادوں کو اپنے حضو امان میں رکھیں بہت بڑی مصیبت کی بات ہے خدا کسی باپ کو جوان کا غم نہ دکھائے جناب عثمان ابن مزعون رسالت ماب سوال کرتے ہیں عثمان کیا تمہیں خوشی نہیں ہے رسول اللہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے میں کیا خوش ہوں گا نہیں نہیں عثمان سن لو رسول کیا کہہ رہے ہیں پوری بات سنو رسول کی کیا فرما رہے ہیں عثمان کیا تمہیں خوشی نہیں ہے اس بات کی کہ جنت کے ساتھ دروازے ہیں تمہارا بیٹا جب جنت میں تم داخل ہونا چاہوگے دروازے کا اختیار تم کروگے دروازے کو چوز تم کروگے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہوگے تمہارا بیٹا وہاں آ کر تمہاری شفاعت کرے گا تمہارا ہاتھ تھام کے تمہیں جنت میں لے جائے گا وہ بیٹا کہ جو بیٹا تمہاری زندگی میں اپنی جوانی کے عالم میں پروردگار عالم نے تم سے لے لیا تمہاری خواہش نہیں تھی تمہاری خواہش سے ہٹ کر پروردگار عالم نے جو چیز تم سے لے لی اس کا عجر یہ ہے ایک روایت بیان کرتی ہے چھٹے ماں علیہ السلام کی کہ پروردگار عالم جب کبھی کسی سے کوئی شیل لے لیتا ہے اس کی مرضی اور اس کی پسند کے خلاف جا کر تو اسے تین ایسی چیزیں کیا ہے نہیں معلوم تین ایسی چیزیں دیتا ہے کہ جن تین چیزوں میں سے اگر ایک بھی ویسی چیز اپنے ملائکہ کو دے دے تو پروردگار عالم کہتا ہے لَرَضَوْ مِنِّ تو وہ سارے کے سارے ملائکہ مجھ سے راضی ہو جائیں وہ شہے کہ جو ایک شہے دے کر ملائکہ کو پروردگار عالم سارے ملائکہ کو راضی کر لے گا ویسی تین چیزیں اپنے اس بندے کو دیتا ہے کہ جس سے وقت سے پہلے اپنی انسان کی اپنی کیلکولیشن کے حساب سے وقت کہہ رہا ہوں اس سے پہلے اگر کوئی نعمت اسے چھن جائے حضرت دعود علیہ السلام ہے حضرت دعود علیہ السلام سے یہ چھٹے امام علیہ السلام کی پھر روایت حیات القلوب کے اندر لکھا کہ پروردگار عالم کہتا ہے یا دعود تُرید و اُرید ایک تیرے ارادے ہیں اور کچھ میرے اعدادیں وَلَّا يَفْعَلُوْا إِلَّا مَا يُرید وَلَا يَكُنُوْا إِلَّا مَا اُرید یاد رکھنا سوائے اس کے کہ جو میں چاہ رہا ہوں اس کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی جو میں چاہ رہا ہوں یاد رکھنا دعود وہی ہو کر رہے گا وَإِن تُسَلِّمْ اور اگر تُو تسلیم کر گیا تُو سرنڈر ہو گیا اس کے سامنے کہ جو میں چاہتا ہوں مَا اُرید فَقَفَئِتُكَا بِمَا تُوْرِيد تو میں تیرے لئے کافی ہو جاؤں گا اس چیز کے لئے جو تُو چاہتا ہے یعنی پھر جتنے تیرے غم ہیں دور کر دوں گا جتنے تیرے خوف ہیں دور کر دوں گا جو تُو چاہ رہا ہے ویسا کرتا چلا جاؤں گا صرف اس وقت جب تُو وہ چاہے جو میں چاہ رہا ہوں وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ بِمَا اُرید فَأَتَبْتُكَا اور اگر تُو نے وہ اس کے سامنے سر نہ جھکایا جو میری چاہت ہے جو میں چاہتا ہوں تو یاد رکھنا جو تُو چاہتا ہے اس میں تجھے گھما کر اتنا تھکا دوں گا کہ ساری زندگی اس کے حصول کے لئے کوشش کر کر کے کر کر کے کر کر کے تھک جائے گا لیکن اپنے اس مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا ثُمَّا لَا يَكُنُو اِلَّا مَا اُرید تب بھی آخر میں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا جو میرا ارادہ ہے یہ وہ مشہور و معروف حدیثِ قدسی ہے کہ جو اردو میں ترجمہ ہو کر کراچی کی گلیوں گلیوں کے اندر دیواروں پر سٹک ہوئی بھی نظر آتی ہے لیکن ہم نے اسے کتنا قریب سے دیکھا ہم نے قریب سے بھی دیکھا لیکن ایک وجہ ہے بس اور بس کہ انسان اتاولہ ہے انسان جلدباز ہے چونکہ انسان جلدباز ہے لہٰذا اسے حاصل کرنے کی جلدبازی میں کوشش کرتا ہے جو اس کی چاہت ہے اور بھول جاتا ہے اس کو کہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ چھوڑ دے اپنی چاہت کو اپنے ارادوں کو چھوڑ دے اور میرے ارادوں کو پورا کرنے میں مشغول ہو جا تو یاد کرنا تو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں مشغول ہو جائے گا میں تیرے ارادوں کو پورا کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کا سمپل ایک فارمولا ہے اور وہ فارمولا یہ ہے کہ اللہ کی مرضیوں میں اپنی مرضیوں کو فنا کر لو پھر تم جو چاہوگے رب زلجلال بھی وہی چاہے گا اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام نے کر کر دکھلایا ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزیں پاتے ہیں بہت ساری چیزیں کھوتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مقررہ وقت پر ہی انسان تک پہنچتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ملنے کے بعد ایک مقررہ وقت ہوتا ہے کہ جس مقررہ وقت تک وہ ہمارے اور آپ کے پاس رہتی ہیں اور اس کے بعد پھر پروردگارِ عالم کی بارگاہ سے آئی ہوئی چیز پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے سرکارِ امیرِ کائنات حلالِ مشکلات امیر المومنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں دن دو طرح کے ہیں یومن لکا و یومن علیک ایک دن وہ ہے جو تیرے لیے ہے جو تیرے فیور میں و یومن علیک اور ایک دن ہے جو تجھ پر ہے یعنی تجھ پر بھاری دن ہے یومن لک و یومن علیک ایک دن وہ ہے جو تیرے لیے ہے آج تُو جیسا چاہے گا ویسا ہوتا چلا جائے گا لیکن یومن علیک ایک ایسا دن بھی ہے کہ جو تیرے لیے نہیں ہے تجھ پر ہے پھر مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جو تیرے لیے دن ہے نا اس دن ان دنوں میں اس دن کی تیاری کرنا کہ جو دن تجھ پر ہے یعنی تیری زندگی کے بہت سارے آسان دن ہیں اور کچھ کٹھن دن ہیں تو جو پروردگار عالم نے آسانی کے دن دیئے ہیں ان آسانی کے دنوں میں ان دنوں کی تیاری کرنا کہ جن دنوں میں پروردگار عالم نے تمہارے لیے مشکل رکھی ہے واقعات مثالیں بہت ساری ہیں لیکن یہ بات تیہ ہو گئی کہ موت انسان کی فنا کا نام نہیں ہے انسان کو جب زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کہ پھر اسے فنا نہیں ہے گویا موت انسان کی لائف کے ٹرانس فورمیشن کا نام ہے عبدی زندگی کے آغاز کا نام ہے